دیر سوڈینٹس اسلام علیکم اسٹڑی وی ہی ایف ریڈ اپو دس لائن دیٹ واس ناٹ سو بیٹ مارگی نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کی کوانٹین سپیٹر آکے اس کا جو میکنیکل ٹیچر ہے یعنی آپ کمپیوٹر ہے وہ خراب ہو گیا تھا اور وہ بار بار جیوگرافی والے جو سبجکٹ تھے اس میں پرفیمنس گلت برا تھا اس کا بد سے بتر ہو رہا تھا تو مارگی نے تو یہ امید کیا تھا یہ خراب ہو کے رہے جائے گا لیکن کوانٹین سپیٹرنس کو جلدی بنایا اچھو یہ تو کل ہم نے پڑا ہے سوڑی یہ سب پڑ لیا ہے بیٹا بیسے نیچے آتے ہیں پھر وہ جو ٹیکنیشین ہے وہ جو ٹیکنیکل سافٹر انجینئر ہے اس نے ان کے میکنیکل ٹیچر کو ٹھیک طرح سے بنایا بنانے کے بعد جانے اس کمپیوٹر کو ٹھیک کرنے کے بعد مارگی کے سر کو تھر 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 پایا تھر 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 پانے کے بعد کہنے لگا مارگی کی ماں سے محترمہ جانس آپ کی بیٹی کی کوئی گلتی نہیں ہے دراصل ہوا کیا تھا کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے نا اس میں جیوگرافی والا پورشن تھوڑا تیزی کے ساتھ تھا یعنی اس کا جو لیول تھا وہ تھوڑا ہائی کیا ہوا تھا جو مارگی کے لیول کا نہیں تھا تھوڑا انچے لیول کا تھا لہٰذا مارگی اس کے ساتھ کنکارڈ نہیں کر پا رہی تھی تو مطلب ہے کہ اس زبانے میں تو ٹیچر ہم میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ کمپیوٹر کا بنا ہوا کمپیوٹر ہوا نا سب کچھ کمپیوٹر تو کمپیوٹر ہی ٹیکنیکلی اٹومیٹیکلی سب کچھ کر رہا ہوگا تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ وہ جو جیوگرافی والا سیکٹر تھا اس کمپیوٹر میں یعنی جس کو یہاں کیا کہا گیا ہے میکینیکل ٹیچر کہا گیا ہے وہ تھوڑا جیوگرافی والا سیکٹر میں تھوڑا گیر اپ ہو گیا تھا یہ چیزیں اکثر ہوتی ہیں وہ کوانٹین سپیٹر کہتا ہے میں نے اس کو اتنا کم کیا ہے کہ دس سال کی بچی کے لیول تک کل آیا ہے یعنی اس کمپیوٹر کو میں نے دس سال کی بچی کے لیول آف انڈیسٹنڈنگ تک میں سٹ کیا ہے میں نے اس نے کہا لیکن دراصل بات یہ ہے کہ تمہاری بیٹی کا جو اور آل پرفیمنس ہے وہ بہت اچھا ہے اس نے مارگی کے سر کو اور بھی تھپ تھپایا مارگی تو پریشان تھی کیوں پریشان تھی وہ تو یہی چاہتی تھی نا بیٹا اس کا جو میکینیکل ٹیچر ہے یعنی کمپیوٹر جو ہے خراب ہو کے رہے کچھ دن وہ تو یہی چاہتی تھی وہ تو اسی خوشی میں تھی کہ وہ ٹیچر کو لے کے جائیں گے یعنی جو کمپیوٹر ہے جو یہاں اس کا میکینیکل ٹیچر ہے مارگی نے تو یہ عرض کیا تھا کہ اب ٹھیک ہو گیا ہے اب یہ میکینیکل ٹیچر کو لے کے جائیں گے یعنی یہاں سے دور کہیں لے کے جائیں گے وہ کیوں کیا ایسا کیوں سوچا تھا چونکہ 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 اس کو یہ پتہ تھا اس سے پہلے ٹومی کا کمپیوٹر بھی خراب ہو گیا تھا یعنی ٹومی کا میکینیکل ٹیچر یعنی ٹومی جس کمپیوٹر میں پڑھتا ہے جو کمپیوٹر ٹومی کو پڑھاتا ہے وہ کمپیوٹر بھی ہیسٹری سیکٹر خالی ہونے کی وجہ سے اس کو کہیں ٹھیک کرنے کے لئے باہر لیا تھا یعنی ایک مہینے تک وہ ٹھیک نہیں ہو پایا تھا اسی بات کو لے کر مارگی خوش تھی کہ اس کا کمپیوٹر بھی کم سکر میں ایک مہینے کے لئے باہر جائے گا تو وہ ایک مہینہ فی رہے گی یہی اس نے آرزو کیا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ اس کا میکینیکل ٹیچر تو جلدی ٹھیک ہو گیا یہی بات تھی کہ وہ اسی لئے سکول سے نفض کرتے تھے کہنے لگے کی کیوں لگنا چاہے ہو تم سکول کے بارے میں یہ سب کچھ پھر ٹومی کہنے لگا نہیں بے اکوف میری بہن میں آج کل کے سکولوں کے بعد نہیں کر رہا ہوں جو ایک کمرے میں ٹیبل کے سامنے ایک کمرٹر رکھا ہے وہ سکول کے بعد نہیں کر رہا ہوں آج سے دو سو سو سال پہلے آج سے ایک صدی پہلے سنجری پہلے ایسے سکول ہوا کرتے تھے جو بہت ہی خوبصورت ہوا کرتے تھے ابھی یہ آگئی انہی سکولوں کے بارے میں ڈسکرائب کرنے والا ہے یعنی کینے کا ملکہ ایک کیس سو ستوان کے جو بچے ہوں گے وہ ہمارے ہی بارے میں ذکر کر رہے ہوں گے اس طرح سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہاں آج سے دو سال پہلے یعنی وہ کہہ رہے ہوں گے دو ہزار اکیس میں لوگ اس طرح سے پڑا کرتے تھے سکول جایا کرتے تھے ایک بڑا بلڈنگ ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ کہیں گے نا ایک کیس سو ستوان میں ہمارے بارے میں تو یہیں ذکر کریں گے نا ظاہر سی بات ہے دیکھو بیٹا میں بات سمجھوں گا دیکھو ابھی چل رہا ہے دو ہزار اکیس چل رہا ہے نا آج سے سو سال بعد یعنی اکیس سو اکیس اکیس سو اکیس کے جو بچے ہوں گے نا وہ ہمارے بارے میں یہیں ذکر کریں گے نا بیٹا ابھی تو یہ تو ہے کب کی بات ہے اکیس سو ستوان کے بچے ہیں یہ اکیس ستوان کے بچے کیا کہیں گے ہاں آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے سکول ایک بڑا بلڈنگ ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ کہیں گے نا مارگی سکول سنفرد اس لئے کرتی تھی نہیں بے اکیس میں پرانے زبانے کے سکولوں کی بات کر رہا ہوں جب بڑے بڑے سکول ہوا کرتے تھے مارگی ہواس ہٹ مارگی کو برا لگا مجھے نہیں معلوم نا اس زبانے میں کس سکول ہوا کرتے تھے تب کہنے لگی ہاں ان کا بھی ایک تیچر ہوا کرتا تھا ہاں ان کا بھی ایک تیچر ہوا کرتا تھا ہاں یہ آپ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں دیکھو ان کا بہ بہرحال مارگی نے کہا چلو ٹھیک ہے سکول تو وہ ہوتے تھے لیکن ان کا بھی تو کوئی تیچر ہوتا تھا تو اس کے بھائی نے کہا ہاں ان کا ایک تیچر ہی ہوتا تھا بلکہ وہ تیچر ایک انسانی تیچر ہوتا تھا وہ ریگولر تیچر نہیں ہوتا تھا دیکھو بیٹا ہم کہیں گے آج کل کے آج کل کیا ہے ابھی دیکھو ابھی اکیس و اکیس چل رہا ہے نا یہاں ریگولر تیچر کون ہے انسان ہے نا جو یہاں کمپیٹر ہے یعنی کبھی کبھار ہم کو لیپٹاپ سے یا انٹرنیٹ سے پڑھنا پڑتا ہے نا کمپیٹر کے سامنے بیٹھ کر یہ اکیس سو ستاون کے لوگوں کے لئے کمپیٹر ہے نا کمپیٹر ریگولر تیچر ہے نا جو ان کو ٹلی پڑھاتا ہے انسانی تیچر تو اس نے کہا کہ اس زمانے میں ایک انسان پڑھاتا تھا یعنی پیارے بچوں میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اکیس سو ستاون کے بچے ہمارے ہی زمانے کے بارے میں کہیں گے نا ہاں اکیس سو اکیس میں ایک انسان ٹیچر ہوا کرتا تھا یعنی انسان انسانوں کو پڑھتا تھا وہ تو حیرانگی کے ساتھ کہیں گے نا اے مین بلکہ اس زمانے کے بچے یعنی میں پھر طرح بات کو سمجھا دوں دیکھو ڈی ترسے اکیس سو ستاون یہ اکیس سو دو ہزار اکیس اکیس سو ستاون کے جو بچے ہوں کے وہ کہیں گے نا او خدا اکیس سو اکیس میں نا آج سے ڈیٹس سال پہلے لے نا انسان ٹیچر وہ کرتا تھا امین انسان ٹیچر وہ تو یقین ہی نہیں کریں گے نا اس زمانے کے بچے کہیں گے چونکہ ان کو تو کمیڈر ہی پڑھاتا ہوگا سب کچھ تو وہ کہیں گے انسان بھی پڑھاتا تھا کیسے کیسے ہو سکتا تھا وغیرہ 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 اس کا سنگا وہ کوئیزیکل ایکسپریشن وہ دے دیں گے امین ہاو کٹ امین بھی ایٹیچر یہ مارگی نے کہا انسان ارے انسان اس طرح کیسے ہو سکتا یعنی انسان دوسرے انسان کا ٹیچر کیسے بن سکتا حیرانگی سے کہا پھر یہاں پر ٹومی نے کہا مزید کیا کہا ہاں وہ ایک اچھا انسان ہوا کرتا تھا جو لڑکوں لڑکیوں کو ہوم واپ دیتا تھا اور ان سے سوال پوچھتا تھا ٹھیک ہے بیٹا آج کے لئے ہی کافی خدا حافظ